نحمد ومسلی علیہ الرسول کریم امباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم پرنسپل صاحب میرے اصازہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صاحب اللہ وبرکاتہ صاحب محترم آن مجھے دس موضوع پر لبکشائی کرنے کا مکملہ ہے اس کا اولوان ہے ستان کا ورکنگ سٹائل صدر محترم کہتے ہیں کہ ستان کا بھی ایک ورکنگ سٹائل ہوتا ہے وہ بڑائی کی دور کا ایک سیرہ حالاتا ہے اور اس کا باقی کام لوگ کر دیتے ہیں جناب پر صدر ایک دفعہ ایک بزرگی کی ستان سے ملاقات ہوئی بزرگ نے شکوا کیا کہ آج کل تم مخلوق خدا کو بہت گمراہ کر رہے ہو شیطان بولا جناب میں تو بس ایسے ہی بدنام ہو گیا ہوں ورنہ میں تو پہلے ہی بہت گناہ گار ہوں اس لیے کنزہ کب گناہ پر ایک دفعہ کرتا ہوں جناب پر صدر بزرگ نے حیرانی سے پوچھا پھر یہ شیطانی تھندر تیزر ہو گئے ہیں یہ کس نے پھلائے ہیں شیطان نے کہا جناب میں آپ کو ایک مسال سے سمجھاتا ہوں شیطان نے بزرگ کو بزار لے گیا اور پزار میں ہلوائی کے اُبلتے کھی میں اُنگلی ڈالی اور وہ اُنگلی دیوار پر لگری اتنی تھوڑی سی دیر میں وہاں پہ بہت زیادہ مکھیاں دیوار پر لگے ہوئے گھی پر جا بیٹھی جن کو دیکھ کر ایک چھپکلی لپکی چھپکلی کو دیکھ کر ہلوائی کی بلی نے چھپکلی پر جم کیا نشانہ خطا گیا اور بلی اُبلتے کھی میں جا گری ہلوائی نے بلی پر جانے کہل گئے گھی کی کڑھائی اُلٹے دی بلی تو نہ بچی اب کتہ نیچے بیٹھا کتہ ضرور فرائی ہو گیا جس پر اُبلتا گھی کی رہا تھا صدرے زشان کتے کا مالک نے جب یہ دیکھا تو اس نے تلوار نکال کر ہلوائی کا کام تمام کر دیا ہلوائی کی موت پر سب دکاندار اکٹھے ہو گئے انہوں نے اس کتے کا مالک کو مار ڈالا وہ کتے کا مالک ایک فوجی تھا اور اس کی فوج شہر کے باہر پیدا لگائے بیٹھی تھی جب اپنے فوجی کی ہلاکت کی خبر پہنچی تو وہ غصے میں آگئے انہوں نے سہر شہر کو تحس تحس کر دیا صدرے زیوکار تب شیطان نے بزرگ سے کہا بابا جی اب بولو میرا کتنا ضرم تھا ان واقعات میں تو بزرگ بچارہ موشی سے اپنے راہ ہو لگے صدرے زیوکار محضید احباب سے زارش ہے کہ تمام ملبع شیطان پر ٹھیکنے سے قبل کبھی اپنے فیصلہ پر بھی نظر ڈال لیا کریں شیطان کا کام صرف املی لگانا اور بہکانا ہے اور اس کے املی لگانے اور بہکانے کی وجہ سے انسان کیا بچ کر جاتا ہے یہ خود انسان پر منحصی ہے انسانی تعلیمات اس بات کی حقائط کرتی ہے کہ انسان کی گمراہی میں اسٹان کا روزی رکھ اکسانے اور بلانے کے حد تک ہے اور شیطان انسان کو جبرا گمراہی کی طرف نہیں کھائیتا صدرے زیوکار انسان دو طرح کتاب تکا مخاطب ہوتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت اور دوسری اسٹان کی طرف سے دعوت انسان اپنے اکتیار کے تحت دونوں میں سے کسی ایک کو اپناتا ہے صدرے زیوکار جو لوگ اپنے اکتیار اور ادارے سے اسٹان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے لیے بہتری نمونہ سمجھتے ہیں اور اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اسٹان ان کے اوپر قابو پا لیتا ہے اور اس کا بس اور اکتیار سے اپنے لوگ پر چلتا ہے جو اس سے دوست بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اسٹان کے شرطے محفوظ رکھے آمین وامہ علیہ اللہ اللہ البلاہ المبید